عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علیہ سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہ وسلم محمد و علی محمد و اجیل فرد وعلالتیبین الطاہرین الماسومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمی الفدا اما بعد فغرقال علماء ملی بن موسیٰ رضا علیہ سلام و سلام من احیامرنا لم یمت قلب و یومت موت القلوب صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہ وسلم محمد و اجیل فرد یہ جو آج کی ایک سادت من تقریب ہے یہ بانیان مجالس وائزین خطبہ اور ماتمدران مظلم کربلا یعنی جو مختلف شعبجات ہیں اس عزداری سید و شہداء کے ان کے ایک اجتماع ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا خالی دو تین نقاط میں نے ارز کرنے ہیں کہ بانی کی کیا ذمہ داری ہے پڑھنے والوں کو کیا کرنا چاہئے اور سامین کی کیا ذمہ داری کیا ہے بلکل مخصر ٹائم میں دیکھیں جہاں تک تعلق بانیان کا میرا یہ ایک تجربہ ہے کہ اگر بانی درست ہو جائے اپنے فکر کا قبلہ سیدھا کر لے ہمارے ممبر سے بہت ساری مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ بانی ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو جیسے ڈکٹیٹ کرتا ہے اسی طرح کر دیتا ہے ایک صاحب میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے ایک گاؤں میں آئے اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ نماز اتنی ضروری کوئی نہیں ایسا بکاف کہ کتنے کونسی نمازیں پڑھی تھی جب ہمارے گاؤں آئے میں نہیں تھا گاؤں میں میں نے پیغام بھیج دیا اسی بندے نے جب بانی نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ بات یہاں نہیں کر رہی پوری جو مدلسی فضیرت نماز پر پڑھتی یعنی اصل کا صوروار بانی مدلس ہے اور بانی مدلس کی سوچنا چاہیے ایک بڑی زبردست روایت شیخ صاحب قبلہ نے ایک بشارت عظمہ کنفرنس میں پڑھی تھی جس کا یہ نقل مضمون ہے نقل بالمان ہے کہ کسی بندے نے پوچھا تھا مولا اگر میری کسی بات کی وجہ سے یا میری کسی میمان کی کسی بات کی وجہ سے ایک بندہ بگڑ جاتا ہے اس کی دین میں خرابی آ جاتی ہے تو میرا کفارہ کیا ہے حضرت نے فرمایا تھا جتنے بندے بگڑے ہیں ہر ایک کے گھار کے دروازے پہ جا دستک دے اس کی عقیدے کی اصلاح کر اگر اصلاح ہوتی ہے تو تیری بخشش ہے اور اگر وہ بندہ بد عقیدہ مار جاتا ہے تو تیری بخشش کا کوئی امکان نہیں اس نے کافی سے یہ روایت شیخ صاحب قبلہ نے وہ نقل کی تھی چکوال کی مشارت کنفرنس میں تو بانیان کو یہ سوچنا چاہیے بانیان ڈکٹیٹ بانی ڈکٹیٹ کرتا ہے پڑھنے والے کو فلا مسئلہ اٹھانا ہے اس سے قوم میں لڑائی پڑے گی قوم تقسیم ہوگی بانی کو یہ سوچنا چاہیے مولا کے لات نکیس رمضان کی رات کی وسیعت میں نماز کا ایک دفع ذکر کیا تھا روزے پہ ایک جملہ زکاة کا ایک ایک لفظ تھا زکاة کے بارے میں لیکن جب مومنین کی داخلی وعدت کی بات آئی تو یہاں مولا نے تین دفع فرمایا وَا تَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَّمْ وَلَا تُفَرَّقُ اور پھر اسی میں فرمایتا دو مومنوں کو مارنا چھوٹا گناہ ہے لیکن لڑا دینا بڑا گناہ ہے بانگانے مجالس کیا ہے یہ سوچیں اس بات کو اور پھر سب سے بڑی بات یعنی بانی یہ مجلس کے لیے معصوم نے کوئی یہ باہم نہیں چھوڑا پوچھا جاتا تھا مولا مر من نجالس ہم کیسا خطیب پڑھائیں کس کے ہم نشین بنیں تو معصوم نے مجلس پڑھنے والے کے عصاف بیان فرمائے اور وہ عصاف ایسے زبردست ہیں آپ جب سنیں گے تو آپ خود یعنی ایک ویڈیو کے سٹ چلے گی مجالس کی آپ کے ذمین جیسی مجالس ہم کرواتے ہیں اور ہم سنتے ہیں مجالس سرکار نے فرمائے لَا تَجْلَا تَجْلِسُ إِلَّا إِنْدَا كُلِّ عَالِمِن فرمائے مت بیٹھ اگر بیٹھنا ہے تو عالم کی صحبت میں بیٹھ پھر ہر عالم نہیں فرمائے جس میں پانچ خاصیتیں ہوں مَنْ يَدُوْكُمْ مِنْ خَمْسِنِ الْا خَمْسِ فرمائے ایسے عالم کی مجلس میں بیٹھ جو تجھے پانچ حالتوں سے پانچ حالتوں کی طرف دعوت دے مولوہ کون سی پانچ حالتیں اب غور سے سنیے گا سرکار نے فرمایا مِنَي شَكِّلَ الْيَقِينِ اس کی مجلس میں بیٹھ جو تجھے شک سے یقین کی طرف بلائے اور آپ کو پتہ ہے یعنی یہ وہ دور نہیں ہے کہ آگائی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کوئی کہے دی ہمیں سمجھی کوئی نہیں ہے شک کی بیماری کہاں سے رکھتے اور یقین کی نعمت کہاں سے ملتی ہے سب کو پتہ ہے فرمایا اس کی مجلس میں بیٹھ جو تجھے شک سے یقین کی طرف بلائے پھر فرمائے مِنَي رِيَا الْا لِخَلَاصِ اس کی مجلس عالم کی صحبت میں بیٹھ جو تجھے دکھلاوے سے خلوص کی طرف دعوت دے پھر فرمائے مِنَي الرَّغَبَةِ الْرَّهَبَةِ جو دنیا کے لالت سے تجھے زود کی طرف بلائے پھر فرمائے مِنَي الْغِشَّ الْنَّسِيحَةِ تو ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھ جو تجھے دھوکہ دے اسے خیرخواہی کی طرف بلائے اور پھر فرمائے مِنَي الْقِبَرِ الْحَتَّوَازُ اس عالم کی صحبت میں بیٹھ جو تجھے تکبر سے آجزی کی طرف بلائے یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھی کوئی نہیں گئے یہ کون کیسے پہتا ہے آپ کو سارا پتا ہے قَعْنَا الْإِنسَانُ اللَّهَا نَفْسَي بَصِیرَا میں نہیں جانتا اتنا آپ کو آپ اتنا مجھے نہیں جانتے جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں سب بانیان کو پتا ہے کون بندہ وہ کٹیگریک ہے اور وہ کیا پڑھا ہوا اور کیا پڑھتا ہے اور کیا ڈیلیور کرتا ہے لہذا خطیب کے اعصاف بیان فرمائے ان اعصاف کی روشنی میں بانی یہ مجلس ایسے بندے پڑھائے کہ جن میں یہ پانچ صفات موجود ہوں جن تک سامین کا تعلق ہے محصوم نے ہر مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی فرمائے مجلس مجلساً یو صلو فیئے فرمایا مومن کو حق نہیں پہتا ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں دین کا مذاق اڑایا جائے اور تیرے بیٹھنے سے تبدیلی نہ آئے اگر رخ بدل جاتے تو ٹھیک ہے اگر رخ نہیں بدلتا تو تو خاموش تماشائی بن کے حصہ نہ بن اس کا ہر جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے سامین کو ہر مجلس سننے کی اجازت نہیں ہے آپ کے نوے امام نے فرمایا منعس غائلاناتکن فقد عبدا جو بندہ کسی بندے کی بات کو عقیدت سے سنتا ہے کسی بولنے والے کی بات کو فرمائے وہ اسے کسی نہ کسی کا بندہ بنا دیتا ہے فَإِنْكَانَ النَّاتِكُ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَهُ اگر بولنے والا اللہ کی بولی بولتا ہے تو سننے والوں کو اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے فرمایا اگر بولنے والا شیطان کی بولی بول رہا ہے تو فرمائے وہ سامین کو بھی شیطان کا بندہ بنا دیتا ہے اس لیے یہ سامین کی بھی ذمہ داری ہے اور پڑھنے جہاں تک خود خود خطبہ کا تعلق ہے میرے کافی تجربہ ایک دو منٹ خالی میں آپ کا لوں گا اس حوالے سے جو میں نے دیکھا ہے ہم ان موضوعات پر نہیں بولتے رٹی رٹائی تقریریں کیس سیٹ اٹھائی رٹی جو اس میں آیا وہ پڑھ دیا ہم جب پوسکول میں پڑھتے تھے ایک کانی کا مرکزی خیال ہوتا تھا دسلی جماعت میں بھئی یہ کانی والا ہمیں کس جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے میں معافی چاہتے ہیں بہت چھوٹا ہوں آپ سے ہم جب ایک گھنٹہ لیتے ہیں قوم قوم حرم میں جو خطیب حضرات ہیں تو ہمیں پتہ نہ چاہے ہمارا مرکزی خیال کیا ہے فضیلہ میں بالکل پڑھنے چاہیے مصنعت روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں جو فضیل میں زبان بولتی ہے زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں جو آنک دیکھتی ہے آنک کے گناہ بخشے جاتے ہیں جو کان سنتے ہیں کانوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں یعنی فضیلہ بیت بالکل پڑھنے چاہیے ان کی برکات ہیں لیکن آپ کا ایک مرکزی خیال ہونا چاہیے آپ نے کدھر لے کر جانا ہے اور یہ رٹی ریڈائی تقریروں میں نہیں ہوتا آپ نے کس رٹی ہے اچھرہ رٹا ہوئے اس میں آپ کسی طرف لے کر نہیں جا سکتے وہ بندہ لکیر کا فقیر ہے کتب بھری پڑی ہیں تیار مجل سے موجود ہیں میں جو میرا ذاتی تجربہ تھوڑا سا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ موضوعات ڈسکس کریں جو آج قوم کا درد ہے اس عقیدے پہ گفتگو کریں تو عید کی اقسام پہ گفتگو کریں پھر جو لوگوں کو گھرے لو مشکلات درپیش ہیں تربیت اولاد کے والے سے مسلحے اس پہ گفتگو کریں جوانوں کی تربیت کے والے سے مسلحے درپیش ہیں اس پہ گفتگو کریں ثقافتی الغار ہے اس پہ گفتگو کریں لوگوں کے کاروبار ہمارے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جائز اور نجائز کاروبار کا ان سے جس پر علماء نے بقیدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں مقاسب محرمہ اس میں شیخ انساری رحمت اللہ علیہ نے مقروب مستحب واجب تمام کاروبار بیان فرمائے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بتائیں لوگوں کو ہم علماء کے ساتھ کئی اٹھنے بیٹھنے والے ہیں جن کو آخر عمر میں پتہ چلتا ہے کہ جو میں کاروبار کر رہا تھا شریعت میں حرام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کریں یقین جانئے آپ جب معصوم کا کلام پڑھیں گے یہ میزان و لکمہ کمال کتاب ہے ناج البلاغہ موضوعاتیں چلے جائے اس کے اندر موضوعاتی ناج البلاغہ میں بہت موابات موجود ہیں فضائل مولا کے خطود ناج البلاغہ کے چھلک رہے ہیں فضائل سے ہم کسی نکتے لگانے والے لفظوں کا پاڑ کھڑا کرنے والے خطیب کے پیچھے ناج البلاغہ کو پڑھیں اس میں خط پڑھیں مولا کائنات کے جس میں عظمت چھلک رہی ہے فضائل پڑھیں وہاں سے پڑھیں تبلیغ کریں وہاں سے کریں ہماری اپنے فلسفے کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا معصوم کے کلام کا اثر ہے اس لئے کہ معصوم فرمیتے ہیں حدیث عن اللہ توہی القلوب فرمیتے ہیں جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے ہم چودہ کا فرمان مردہ دلوں میں جان ڈال دیتا ہے اس لئے یہ نہیں گزارشات کے ساتھ میں آپ کی عرف اضامت کرتا ہوں خطیب اپنی ذمہ داری ادا کرے وقت ضائع نہ کرے قوم کا بانی خود سمجھے کہ یہ اگر میں چیرہ پہ لگاتا ہوں اس ثواب میں میں شریق میرا باوجداد شریق اور اگر غلط رستے پہ چڑھا دیتا ہوں یہ عذاب میری کئی پشتوں تک منتقل ہوتا رہے گا اللہ کی ذات ہمیں اس جو نعمت عظم عذاداری مظلومی کربلا اسے صحیح معنوں میں فیضیاب ہونے کی توفیق نیت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ